گوڈ ایبننگ کلاس 5 ابھی ٹرائیمر کا کام آپ کو میں بھیج رہی ہوں اور یہ لیکچر نمبر 1 ہے اس سے پہلے آپ نے اسم معرفہ اور نقرا کی اقسام کی ہوئی ہیں دیفنیشن لکھی ہیں اب میں آپ کو اسم معرفہ کی اقسام کروانے لگی ہوں اسم علم اسم ضمیر اسم اشارہ اس موصول اس علم وہ اس جو کسی خاص شخص کی پہچان یا سنافت کے لیے بولا جائے اس علم کہلاتا ہے مثلا قائد آزم، مادر ملت، شائر مشرق، ابن مریم اور ننہ وغیر اسم ضمیر وہ اسم جو کسی شخص، ٹیس یا جگہ کے نام کے بجائے لکھا جائے اسم ضمیر کہلاتا ہے مثلا وہ، یہ، انہوں، ان اور اس اسم ضمیر ہیں اس کی مثال اس طرح ہے علامہ اقبال سیارکورٹ میں پیدا ہوئے علامہ اقبال کو شائر مشرق بھی کہا جاتا ہے علامہ اقبال کی شائری یورپ میں بھی بہت مشہور ہے اب اس میں علامہ اقبال کے جگہ آپ اس نظمیر لگا کے اس طرح عبارت لکھ سکتے ہیں علامہ اقبال سیارکورٹ میں پیدا ہوئے ان کو شائر مشرق بھی کہا جاتا ہے ان کی شائری یورپ میں بھی مشہور ہے دوسری عبارت میں ان کو اور ان کی اسم ضمیر ہیں کیونکہ یہ علامہ اقبال کی جگہ پر لکھے گئے اسم اشارہ وہ اسم جو کسی دور یا نسدی کی چیز کی طرف اشارہ کرے اسم اشارہ کہلاتا ہے مسئلہ یہ درخت اور وہ دیوار وغیرہ اس موصول وہ اسم ہے کہ جب تک اس کے ساتھ کوئی دوسرا جملہ نہ ملایا جائے یہ اپنے معنی نہیں دیتا مسئلہ جو جب جیسے جتنے وغیرہ یہ اس موصول ہیں اور جملوں میں اس کی مثال دیکھئے جیسا کروگے ویسا بھروڑی جو محنت کرے گا وہ ہی کامیاب ہوگا اس سارے کام کو آپ نے اپنی گریمر پاپی پر ریٹن کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اسے اچھی طرح یاد کرنا ہے اس کے علاوہ واہ چمہ استاد سے پابندی میں نے آپ کو کروایا ہے مونس مذکر اباس بورچی متضاد آنا سے اطاعت مترادب آغاز سے تر اور غلط فکرات کی اصلاح وہ اچھی گاتی ہے یہ غلط فکر ہے آپ کو پتہ یہاں سے سٹارٹ ہوا تھا وہ قسم کھاتا ہے یہ تمام کام آپ کو میں نے چھٹیا ہونے سے پہلے نشان لگوائے تھے امید ہے آپ نے یاد کر لیا ہوگا اور اب دوبارہ اگر نہیں یاد کیا تو اسے دوبارہ یاد کیشئے آهہ ترستے